اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے تاریخ لپے گیا اور ظاہر ہے جب حضور کی ظاہری آیات میں منافق موجود تھے تو ہمارے اندر منافق نہیں ہیں بڑے بڑے لبادوں میں آئیں گے ابھی تو لوگ ابھی تو آپ کی تاریخ کی ابتداء ہے اپنے بڑے بڑے مفادات کی خاطر لوگ تاریخ کے اندر آئیں گے بڑے بڑے لباد دین کے اوڑ کر آئیں گے لیکن آپ نے ان سے اشیار رہنا ہے بلکل حضرت فاروق عاظم کے سامنے ایک بندے نے کہا نا مومن دھوکھا دیتا نہیں ہے پر میں بات پوری کر دھوکھا دیتا نہیں ہے تو دھوکھا کھاتا بھی نہیں ہے تو اس واسطے اگر ہماری تاریخ کی آڑ میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا خیر القرون میں بھی منافق موجود تھے خیر القرون میں جہاں حضور کی ظاہری آیات میں بھی منافق موجود تھے اور ان کے جو کرتوت ہیں وہ سارے قرآن و حدیث میں موجود ہیں آج بھی اگر کوئی اس لبادے میں آگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو آپ بالکل بے ہوئے ہیں کہا ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں ہم تو اس کو جانتے ہیں جو حضور کا غلام ایسا ہو جو دن رات یہی کہتا ہو انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ہماری تاریخ کا یہی مختصر سا منشور ہے کیوں جی آہ بلکل بڑے بڑے رنگوں میں لوگ آئیں گے کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں پھر آپ نے چیخنا نہیں ہے دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں رازن پھرتے خضر کا لباس پہن کر بھی لوگ ہزاروں رازن پھرتے ہیں یہاں اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا جو بھی کارکن ہے میں نے کبھی بھی آپ کو یہ بات لیکن آپ کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ واقعی یہ دین تخت پر لے آئیں گے آپ کا کردار دیکھ کر آپ کا عمل دیکھ کر اور لوگوں نے دیکھا آپ کا عمل جب آپ نے الیکشن میں اپنی جیبوں سے کروڑوں روپے خرج کیے اور پورا کفر جو ہے وہ انگوشت بدندہ ہے یہاں منافقین بھی انگوشت بدندہ ہیں کہ انہوں نے چندہ بھی نہیں مانگا اور کسی کو دیا بھی کچھ نہیں کسی سے لیا بھی کچھ نہیں تو یہ کروڑوں اور روپے خرج کس نے کیے تو میں نے کہا ان کے راستے میں کوئی چل کر دیکھے تو صحیح نہیں یہ بات پوری دنیا کو پریشان کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ پریشان ہوں گے وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا کیوں مکہ میں رہنے کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے عرب میں رہنے کے لیے عجم میں رہنے کے لیے شرق میں نا پوری دنیا کیوں جی یہ تو رب کا فرمان ہے اب رب کے بارے میں کوئی کیا کہے گا جی اب تو یہ لیوزی روالدین کیسے ہو سکتا ہے وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کما خرجک ربکم ان بیت قبل حق حضور جب بدر کی طرف چلے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے رب نے آپ کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا حق سے مراد حضور تلوار لے کر نکلے یہ تو رب نے خود حق فرمایا تلوار کو حضور نے اللہ نے حق فرمایا تو جو آدمی ایسا بوزدل ہو حضرت ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے آگئی ہیں نا عورتیں آپ نے جو حضور نے دی ان کو میدان عوض میں تلوار تو حضرت زبیر بن عبام کہتے ہیں مجھے بھی حضور نے تلوار نہیں دی مولا علی کو بھی نہیں دی اور صحابی نے مانگی حضور نے تلوار نہیں دی ابو دجانہ آئے تو حضور نے تلوار دے دی تو ابو فرماتے ہیں جب وہ تلوار لے کر گئے تو کوئی چیز بھی ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کٹ کے رکھ دی کہتے ہیں جب وہ میدان عوض جو ہے پہاڑ عوض کے ایک دامن میں گئے نا وہاں مشرقین کی عورتیں بیٹھی تھیں آپ نے ایسے تلوار سنو ہے ہمیں دہشت گرد کہنے والو اور اسلام کے خلاف دن رات کام کرنے والو سنو اسلام کا کردار کیا ہے اور آج لوگ چونکہ انہوں پڑھا خود کوئی نہیں ہوا ہے یہ فلسفہ ہی بیان کرتے رہتے ہیں معمول رشید نہ ہی ہو کتابہ منگواندہ کہوں جی کم از کم قرآن او حدیثی قوم پڑھ دی اے فلسفہ پڑھ پڑھ کے ویسے بھی حضور نے فرمایا دنیا ملون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملون ہے ہاں اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دینے والی چیز ہے وہ ملون نہیں ہے عالم ملون نہیں ہے اور فرمایا جو دین کا علم بڑھتا ہے وہ ملون نہیں ہے فرمان ہے اپنا دنیا ملونت و ملون ما فیہ اے ماد وچکٹی کے لشے آ جانے اے میں بیان کر رہتے تو ان لگ پتے جاؤ پھر حضور نے یہ بات فرمائی ہے پھر عالی حضرت بریلوی نے وضاعت بھی کیا کہ ملون قوم قوم سی چیز ہے وہ بھی بیان کریں تو لوگوں کو عظم نہیں ہو یہ کیا ہو گیا میں نے کہا یہ تو مجدد نے بیان کیا یہ کیا ہو گیا نہیں تو دین پڑھو غیر کہتا ہے غیر آل لوگوں کے ہاتھوں میں دین کی باگ ڈور چلی گئی آل لوگوں کے دین ہیں جی غیر آل کے لوگ جناب برتن خطرناک لوگ نلمن بزاروں کھڑکا کے لمن تو دین اپنے بندے غیر آل رکھ دے گا دین بھی تو چونکے رکھے گا بندے کمال ہیں کہ جب وہ تلوار ایسے اٹھائی نا تو عورتیں جو اچھو بھی بیٹھی تھی وہاں ان میں حضرت اندہ بھی تھی بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئی حضرت امیر مابیہ کی والدہ اور حضرت امیر صوفیان کی بیوی وہ بھی بیٹھی تھی فرماتے ہیں میں نے ایسے تلوار کی نا کہ میں نے انہیں ایک حلے کے اندر عمار دینا ہے پھر مجھے حضور کی تلوار کا عدب یاد آیا فَقَرَتُوْ عَنْ عَذْرِ بَا بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ اِمْرَاتًا لَا نَاصِرَ الْحَا فرمائے میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار میں عورتوں پر چلا دوں کیوں جی اور ہماری بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ تم نے برما میں کیا اور جو کچھ تم نے شام میں کیا تم نے ایراد میں کیا افغانستان کے اندر کیا چیچنیا میں کیا بوسنیا کے اندر کیا اور فلسطین میں روزانہ جو کچھ ہوتا ہے غزا میں جو کچھ ہوتا ہے تم ہمارے ساتھ بات کرنے کے قابل ہو ہماری توٹھی تلوار بھی عورت سے واپس آگئی فرمایا نہیں نہیں کیامت تک لوگ کہیں گے کہ ابو دجانہ نے حضور کی تلوار سے عورت کو مار دیا تھا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو یہ میں نے ایک بطور نمونہ بات پیش کی ہے یہ انہوں نے یوں کہ انہوں کو کیا پتہ ہے دین کیا ہوتا ہے دین کی غیرت کیا ہوتی ہے اور دین اسلام ہے کیا چیز ہمیں دین کا عوضر یورپ سے وہ ہمیں دین کا سبق سکھانے آئیں گے کہ جی ہم ان کو دین بتانا چاہتے ہیں دین ہمارے آقا و مولا ہمیں فرما گئے جو فرمانہ تھا تم نے کیا ہمیں بتانا ہے اس واسطے یہ ساری باتیں میں نے اگلا شعر جو اس لیے پڑھانا وہ اپنا سعودہ بیج کر یہاں سے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کی بات نہیں میں کرتا جب بھی میں بات کرتا ہوں نا میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو بیٹھ کر دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی خلاف میں بات کرتا ہوں جو لوگ ناموسے رسالت کے خلاف باتیں بیٹھ کر کرتے ہیں تاجدار ختم نبوت کے انوان سے ان لوگوں کو چڑھ ہے ان کو قرآن کے پڑھنے کی چڑھ ہے سورہ انفال سے چڑھ ہے اور سورہ توبہ سے چڑھ ہے میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جن کو مسجد کے سپیکروں سے پریشانی ہو جاتی ہے جن کو نصاب کے اندر قرآن و حدیث داخل کرنا پریشانی ہے آپ جب بھی میں بات کرتا ہوں آپ کے چہرے خوش رہنے چاہئے میں آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا آپ تو اور ہم انشاءاللہ کل سوہ حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ تقریر سننا کوئی مقصد نہیں ہے اس پر عمل کریں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں یہ نہیں ضروری کہ بندہ بہت سارا ہی مال لگائے یا بہت ساری حضرت صدیق اکبر سارا مال لے آئے غزوہ تبوک کے لئے اور حضرت عمر جو لے آئے ہمارے ایک دوست نے اس کا آج کے حساب سے پیسے نکالے ہیں عثمان غنی نے جو حضور کی خدمت میں مال پیش کیا اس دور میں آج کے پیسوں کے مطابق ساڑھے تین ارب روپے بنتا ہے عثمان غنی نے اتنا پیسہ دیا اور اونٹ دیئے گھوڑے دیئے حضور کی بارگاہ میں لیکن ایک صحابی وہ تھے جن کے گھر میں کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں تھا حضرت عقیل ادساری کھانے کے لئے گھر میں روٹی بھی نہیں تھی خجوری بھی نہیں تھی روٹی تو بڑی دور کی بات ہے انہوں نے ساری رات مزدوری کی ایک باغ کا کون جو ہے وہ اس کو چلایا یہودی کا باغ تھا اس کو کون کہا کہ میں ساری رات تیرے باغ کو پانی دوں گا سہری کے وقت تو نے مجھے کتنی مزدوری دے گا اس نے کہا دو سیر خجور آپ نے پوری رات ہاتھ سے کون چلایا مشین کے ساتھ نہیں ساری رات کون چلایا اس کے باغ کو پانی دیا سہری کے وقت دو کلو خجور لے کر روانہ ہوئے ایک کلو گھار دی بھئی تم روٹی شوٹی کھاؤ اور ایک کلو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے عرض کی حضور صدی کے اکبر جتنا مال تو نہیں ہے عثمانِ غنی جتنا بھی نہیں ہے فاروقِ عاظم جتنا بھی نہیں ہے عبدالرحمن بن آف جتنا بھی نہیں ہے انہوں نے بھی حضور کو سونے پیش کیے ہاں ایک کلو خجور ہے تو حضور نے فرمایا تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ یہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ اس کے پاس کتنا ہے تو اس کے پاس کتنا ہے یہاں تو صرف دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اندر کتنا ہے پیسے بھی حضور نے فرمایا لیسا الغنہ من قسرت العرد انمال غنہ غنہ نفس حضور نے فرمایا امیری پیسے کی امیری نہیں ہوتی میرے آقا نے فرمایا امیری تو دل کی امیری ہو تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہو کے یہ ہے بات اس واسطے جہاں بھی آپ ہوں لڑنا نہیں ہے کسی کے نہ کسی سے لڑنا ہے نہ کسی کو گالی دینی ہے نہ کسی کے ساتھ جناب جب گھڑپی ہونی ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس تو آٹا ہے لبیگ نا رہی کافی ہے یہی جلانے کے لیے کافی ہے کچھ بھی آپ کسی کو گناہیں جاتے جاتے کہیں لبیگ یہ کام تھا انہیں کہا یہی تو تھا یہی تو تھا جو تجھے الہ گیا بس تو آٹا ہے لبیگ نا رہی کافی ہے